ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے بڑی پیش رفت ہوئی آج سپریم کورٹ نے کینیا میں ارشد شریف قتل کیس کا از خود نوٹس لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے ارشد شریف قتل از خود نوٹس کیس آج جس سماعت کے لیے مقرر کیا واضح رہے کہ پاکستان تیاریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے سینئر صحافی شہید ارشد شریف کے قتل کی حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں پانچ رکنی بنچ نے کیس کی سماعت کی اور دوران اس سماعت چیف جسٹس نے آٹارنی جنرل سے مقالبے میں کہا ایک فیکٹ فنڈنگ کمیٹی بنی تھی جو واپس بھی آگئی معاملے پار ارشد شریف کی والدہ کی چھٹی بھی آئی چیف جسٹس کے مزید ریمارکس تھے کہ ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ اتمنان بخش نہیں جو رپورٹ ہے وہ چھپا کر نہیں رکھی جا سکتی فوری فرام کی جائے قتل سے متعلق عوام میں بہت خدشات ہیں جن کو سامنے لانا ضروری ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے سیکریٹری خارجہ کو ارشد شریف قتل کا مقدمہ آج ہی درش کرنے کا حکم دے دیا اور ارشد شریف قتل سے متعلق رپورٹ بھی آج ہی جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماد کل تک ملتا بھی کر دی